اسلام علیکم خواتین و حضرات کمو بیش بیس ہزار سبسکرائبرز میں سے چوبیس گھنٹے میں بمشکل ڈیڑھ سے دو سو لوگ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں تو ہمارے کئی دوستوں کو یہ فکر لاحق ہو گئی ہے کہ کہیں ہم اس سلسلے کو بند نہ کر دیں تو انشاءاللہ جب تک ہمیں حمد ہے ہم اس سلسلے کو چلاتے رہیں گے آپ بالکل فکر نہ کریں آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں آج کا پہلا لفظ جو ہم نے آپ کے لئے منتخب کیا ہے وہ ہے اہل یا اہلان اہلیان لوگ مختلف طریقے سے اس کو بولتے ہیں دیکھئے یاد رکھئے یہ نہ تو اہلیان ہے نہ اہالیان ہے بلکہ یہ اہل ہے مثلا آپ کہتے ہیں کہ اہلیان کراچی نے اس مرتبہ فران پارٹی کو ووٹ دیا یا اہلیان لہور نے پانی نہ ملنے کی وجہ سے جلوس نکالا تو یہ دونوں غلط ہیں درست ہوگا اہل کراچی نے فران کو ووٹ دیا یا اہل لہور نے پانی کے خلاف پانی نہ ملنے کے خلاف جلوس نکالا تو یاد رکھئے اہلیان یا اہالیان دونوں غلط ہیں آپ صرف اہل لکھ دیں گے تو یہ کافی ہوگا آپ کو صرف کرنا اتنا ہے کہ اہل کے نیچے زیر رگا کے اس کو اہل کراچی اہل لہور اہل دلی کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو اہلیان یا اہلیان لکھیں گے تو یہ بلکل غلط ہو جائے گا اگلا لفظ ہم نے کئی مرتبہ لوگوں کو بولتے بھی سنا ہے اور لکھا ہوا بھی لکھا ہے کہ اگر کسی خاتون کو کوئی درخواست لکھنی ہو تو وہ لکھتے ہیں جنابہ محترمہ فلاں 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 یہ جنابہ کوئی لفظ نہیں ہے جناب فارسی کا لفظ ہے اور ہے عربی کی ترقیب ہے تو فارسی اور عربی کو ملا کر کوئی نیا لفظ آپ اجاد نہیں کر سکتے اس لیے مرد ہو یا خاتون آپ دونوں کے لیے جناب لکھیں گے صرف جناب جنابہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ اپنے آپ میں ویسے ہی غلط ہو جاتا ہے تو یاد رکھئے کہ جنابہ بالکل غلط ہے اس کو کبھی نہ استعمال کیجئے نہ بولنے میں نہ لکھنے میں آپ صرف جناب لکھئے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اگلا لفظ ہے منتخب درست لفظ بھی منتخب ہی ہے لیکن اس کو کئی مرتبہ ہم نے لوگوں کو منتخب پڑھتے اور کہتے سنا ہے منتخب بالکل غلط ہے یعنی آپ اس میں پے کے نیچے اور خے کے نیچے زیر نہیں لگائیں گے بلکہ پے کے اوپر اور خے کے اوپر زبر لگا کر اس کو لکھیں گے اور بولیں گے اور یہ منتخب ہو جائے گا تو منتخب غلط ہے منتخب درست ہے اس لئے آپ اس کو ہمیشہ منتخب کی بجائے منتخب ہی پڑھیں اور لکھیں اگلہ لفظ ہے درست لفظ ہے کاٹ چھانٹ لیکن اس کو اکثر لوگ کاٹ چھانٹ بولتے ہیں یعنی وہ کاٹ میں ایک نون لگا دیتے ہیں اور اس کو کاٹ کر دیتے ہیں تو یہ غلط ہے درست لفظ ہے کاٹ چھانٹ اب ہم آپ کو اس کا مطلب بھی بتا دیتے ہیں یہ عموما تحریروں کے لئے استعمال ہوتا ہے کاٹ کا مطلب ہے کہ کوئی چیز جو مدیر کو یا ایڈیٹر کو پسند نہیں آئے تو اس نے اس کو کاٹ دیا اور چھانٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس کے اندر سے ان چیزوں کو چنا یا ان کا انتخاب کیا یا ان کو منتخب کیا جن کو وہ مناسوش سمجھتا تھا تو اس طرح کاٹ چھانٹ کا آپ کے پاس بہت مضبوط جواز آ گیا کہ کاٹنے اور چھانٹنے کے بعد جو چیز باقی بچی وہ اس کو شائع کرے گا یا نہیں کرے گا بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے لیکن اس کو کاٹ چھانٹ کہنا اس لئے غلط ہے کہ وہ چیز کو کاٹتا ہے کاٹتا نہیں ہے لہٰذا درست لفظ کاٹ چھانٹ ہے کاٹ چھانٹ نہیں ہے تو اس کا ذرا آپ دھیان رکھئے ایک اور لفظ جو عموماً غلط بولا جاتا ہے وہ ہے تانگا لیکن اس کو اکثر لوگ تانگا بولتے ہیں اور لکھتے ہیں پنجابی کی حد پر تو یہ درست ہے کیونکہ تانگا پنجابی کا لفظ ہے لیکن جب آپ اردو بولیں گے یا اردو لکھیں گے تو آپ اس کو تانگا لکھیں گے تانگا ہے کے ساتھ لکھا جاتا ہے جبکہ تانگا علف کے ساتھ لکھا جاتا ہے تو آپ اس کو تانگا نہیں تانگا لکھئے اگلا ہمارا جامع مسجد یہ درست ہے جامع مسجد بلکل درست ہے لیکن اس کو جامع مسجد کہنا غلط ہے اور لکھنا بھی غلط ہے کیونکہ جامع اور جامع میں بڑا فرق ہے اس لئے آپ اس کو جب بھی لکھیں ہے کے ساتھ کبھی بھی نہ لکھیں اس کو آپ صرف این کے ساتھ لکھیں یعنی جامع مسجد لکھنے کی کوشش نہ کریں نہ بولنے کی بلکہ جامع مسجد کہیں اور جامع مسجد ہی بولے کہ درست لفظ جامع مسجد نہیں بلکہ جامع مسجد ہے اگلا لفظ دیکھئے درست لفظ ہے نقطہ نظر لیکن اس کو لوگ اکثر بولتے ہیں نقطہ نظر میرے نقطہ نظر کے مطابق انگریزی میں کہہ دیجئے تو پائنٹ آف یو ہے میرے نقطہ نظر کے مطابق فنا کام یوں ہونا چاہیے تھا یہ غلط ہے آپ اس کو قاف کے ساتھ بولیں گے یعنی دو نقطوں والا قاف جو ہوتا ہے اس کے ساتھ بولیں گے اور اس کو آپ نقطہ نظر کہیں گے نقطہ نظر نہیں کہیں گے کیونکہ نقطہ نظر غلط ہے اور نقطہ نظر بلکل درست ہے ایک اور چھوٹا سا جملہ سمجھ دیئے لوگ اکثر اخباروں میں ہم دکھا ہوا پڑھتے ہیں کہ فلاں فلاں کو ناجائز تنگ کرتا ہے دیکھئے تنگ کرنا تو ویسے ہی ناجائز بات ہوتی ہے اس لیے ناجائز تنگ کرنے سے یہ تصور ابرتا ہے کہ شاید جائز تنگ کرنا بھی کچھ چیز ہے جبکہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے آپ اس کی جگہ صرف تنگ کرنا استعمال کریں گے ناجائز نہیں لگائیں گے کیونکہ اگر ناجائز تنگ کرنا کچھ چیز ہے تو پھر جائز تنگ کرنا بھی کوئی چیز ہوگی تو جائز تو کوئی کسی کو تنگ نہیں کر سکتا اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ناجائز تنگ کرنا بلکل غلط ہے درست ہے تنگ کرنا اب ایک اور لفظ دیکھئے درست لفظ ہے قمیس یعنی آپ قاب لکھیں گے میم لکھیں گے میم کے نیچے دو نقطے لگائیں گے اور ساتھ لکھ لیں گے لیکن اس کو اکثر لوگ خضوات کے ساتھ اس کو لکھ لیں جو کہ بلکل غلط ہے آپ جب بھی قمیس کو لکھیں یا قمیس کو بوریں تو اس میں آپ کو ایک نقطہ اوپر لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ویسے بھی قمیس ہی کہلاتا ہے یہ قمیس نہیں ہے تو یہ تھے چند الفاظ جو ہم نے آج آپ کی خدمت میں پیش کیے آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگتی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کیجئے ہم یہاں پر یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ درست اردو کے الفاظ بولیں کیونکہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اتنی زیادہ محنت کرنے کے بوجود بھی بمشکل تمام سو ستلر اسی لوگ ان ویڈیوز پر آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو درست زبان میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اب ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت خدا حافظ ٹھنگ